بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائے میرے ہیں مغز بنیج بھائی کا ہے ہو شربہ بنگائی کی وجہ سے ملک میں اجتماعی گربانی کا لڑھان تیری سے بہت رہا ہے لیکن ان کے منتظمین کے لیے یہ کام ہر جز آسان نہیں جائے تحریف پہ زوان احمد تارک یہ کراچی کے ایک محلے میں ہونے والے اجتماعی گربانی کا منظر ہے تمام کی صداروں میں گوشت وغیرہ تقسیم ہو چکا ہے تاہم گربانی کے جانور کے بعد آزا یا حصہ اب بھی تقسیم کے مرہدے سے گزرنے کے مطابق ہیں تمام سرگریمیوں کے منتظم سلیم صاحب عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں ان کے سامنے بڑے جانور کے بعد آزا یا حصے کی تعداد یا مقدار کم ہے اور ان کی طلبکار زیادہ ہیں ان کی مشکل یہ ہے کہ قصاب اپنا کام کر کے جا چکا ہے اور طلب زیادہ ہونے کے وجہ سے ان آزا یا حصوں کے پکرے کرنا ضروری ہے پھر باہمی رضا مندی سے یہ پائے پائے ہے کہ کسی اس حصہ کو پائے دیتے جائیں کسی کو مگر کسی کو کلے کا گوشت کسی کو زبان کسی کو نلیاں تو کسی کو گھٹے یوں یہ مرحلہ بھی خوش اسلوبی سے تے ہو جاتا ہے قربانی کے جانور کا تقریبا ہر اس یا حصہ لوگوں کے کام میں آ جاتا ہے لیکن ہر جگہ یہ مراہد اتنے آسان نہیں ہوتے کہیں کہیں ایسا بھی سننے کو ملتا ہے میرے چونکہ تین حصے ہیں لہٰذا کم از کم دو پائے میرے ہیں اور جنید پائے کے دو حصے ہیں لہٰذا مغض ان کا ہے ایسے موقع پر اجتماعی قربانی کے بعد منتظمین پوری طرح جنجلا جاتے ہیں اور بعد اوقات کچھ شکر رنجی بھی ہو جاتی ہے عید الادھار کے موقع پر دنیا بارکہ مسلمانوں کی طرح پاکستان کا بھی ہر صاحب ایستطاعت مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ چھوٹے یا برد جانور کی قربانی کرے تہم ہوش رہا مہنگائی نے بہت سے اپراد کے لیے اکیلے قربانی کا جانور خرید کا راہ خدا میں اسے قربان کرنا نامنکن بنا دیا چنانچہ دس پندرہ برس سے اکیلے قربانی کرو جہان بڑھتا جا رہا ہے لیکن ان کے منتظمین کے لیے یہ کام آسان ہرکت نہیں ہوتا اس رجحان میں اضافت کی دوسری وجہ تن آسانی اور عظیم اور پرستی بھی ہے بہت سے اپراد مویشی منٹی جانا قربانی کا جانور خریدنا اس کی دیکھ وال کرنا اور پھر قصائی کے پیچھے باغنا نہیں چاہتے چنانچہ وہ اکیلے قربانی کو تردی رہتے ہیں نصیر خان قائدہ باز لانڈی میں رہائش وزیر ہیں ان سے بیان سکنونی میں ملقات ہوئی وہ ایک دوست کی معرفت وہاں قربانی کا جانور خریدنے کی آئے گئے ان کے بقول وہ اپنے محلے میں اعتماعی قربانی کرتے ہیں چھ محلے داروں کے ساتھ ملکہ وہ تین برس سے یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں وہ جو کے کاروبار کرتے ہیں لہذا ان کے پاس مذکورہ محلے داروں کی نسبت تھوڑا زیادہ پارے کے وقت ہوتا ہے چنانچہ وہ نیک کام سمجھ کر اعتماعی قربانی کا انتظام کرتے ہیں وہ بھی اکیلے اور کبھی دو تین حصے داروں کے ساتھ مل کر قربانی کا جانور خریدتے ہیں پھر دو تین روز دکھ اس کی دیکھوار کرنا اور جانور کے چارے کا بندبست کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے عید الازحا کے پہلے دن وہ گلی میں خود جانور زبا کرتے ہیں اور پھر حصے داروں کے ساتھ مل کر اور گوشت کی بوٹیاں بنا کر انہیں مساوی طور پر کسیش کر دیتے ہیں تاہم ان کے بقول یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس پورے عمل میں وہ ایک ہفتے تک کافی مصروف رہتے ہیں اور عید کے جن کسی بھی دوست یا عزیز میننے کے لیے نہیں جا پاتے ہیں نصیر خان کے مطابق جانور کی یہ خریداری ہر برس مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے اگر ان کا ایک دوست اس جمن میں ان کی کافی مدد کرتا ہے تاہم یہ مرحلہ ان کے لیے سب سے زیادہ تکاہ دینے والا ہوتا ہے ایک جانب ان کی جیب میں محدود رقم ہوتی ہے اور دوسری جانب بیو فاری موں پھول کر جانور کی قیمت لگاتے ہیں ایسے میں بعض اوقات انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس برس اجتماعی قربانی کے لیے محدود رقم میں جانور نہ ہی سکیں لیکن پھر کوئی نہ کوئی بندبس ہو جاتا ہے نصیر خان کے مطابق ایک برس ایسا بھی آیا کہ سلاب کی وجہ سے منڈیوں میں جانور بہت کم تعداد میں تھے اور نرخ بہت چڑھے ہوئے تھے چنانچہ جب بیانس کلونی میں بات نہیں بنی تو انہوں نے ملیر کی مویشی منڈی کا رکھ کیا لیکن وہاں بھی انہیں مقامی کا موں دیکھنا پڑا پھر وہ سہراب گوٹ پر لگنے والی مویشی منڈی پہنچے لیکن وہاں بھی جانور ان کی قوتیں خرید سے باہر تھے وہ پانچ گھنٹے تک اس منڈی میں گھومتے رہے اور رات گیر تین وجہ ایک کم زور سی گائے لے کر گھر لوٹے تھے سپر ہائی وی پر لگنے والی مویشی منڈی میں احمد ہمیشی ملاقات ہوئی وہ بھی قربانی کے لیے جانور فرید میں آئے تھے ان کے بقول پہلے وہ حصے کی پہلے وہ محلے کی مشہد میں ہونے والی اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے تھے لیکن دو پرستے وہ چاند دوستوں کے ساتھ مل کر پر خود اجتماعی قربانی کرنے لگے ہیں وہ بے شک لحاظ انجینئر ہیں اور سٹیل ملک میں ملازمت کرتے ہیں وہ سٹیل ٹاؤن سے پہلے بھیانس کرونے گئے تھے پھر وہاں سے یہاں پہنچے تھے ان کی کوشش تھی کہ کوئی پربا جانور انہیں مناسب قیمت میں مل جائے لیکن جب جنگ کے اس نمائندے سے ان سے بات ہوئی اس وقت وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے ان کی بگول یہ پاری ستر اسی ہزار پیس سے کم جانور کا نیرخ نہیں بتا رہے تھے احمد ہمیشہ کے مطابق وہ اتنے بڑے ہوئے نیرخ سنکر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر برس یہ مذہبی فریضہ و انجام نہیں دے سکیں گے یا نہیں ان کے مطابق قربانی کے جانور کی قریداری سے لے کر اسے طرح کرنے تک کئی اقسام کے خرصے ہوتے ہیں لہٰذا ان تمام اقلاجات کو مدد نظر رہ کر اعتماعی قربانی کے لئے جانور پیجنا پڑتا ہے جانور خریدنے کے بعد منڈی کے منشی سے پرچی بنوانا ہوتی ہے پھر ایک شخص کی مدد حاصل کر کے اسے ٹرک یا پک اپ میں چھوٹ چھوٹ چھوٹا ہوتا ہے اس شخص کو کم از کم دو تین سو پیر دینے پڑتے ہیں پھر ٹرک یا پک اپ والے کو کم از کم ہزار تب بارہ سو روپے ادا کرنے ہوتے ہیں گھر پہنچ کر جانور کے لئے چارے پانے کا بندبست کرنا ہوتا ہے ایک گائے ایک وقت میں کم از کم ڈیڑھ سو روپے کا چارہ کھاتی ہے پھر کسائے کو کم از کم تین چار ہزار روپے ادا کرنے ہوتے ہیں شائی خریدنے اور آلائش اکھوانے پر بھی پیسے خلص ہوتے ہیں تنویر قراشی بفر زون میں رہتے ہیں ان سے بھی سپر ہائی وے پر واقع موشن منڈی میں ملکات ہوئی وہ ایک مذہبی بلاہی تنظیم کے تحت ہر برس اپنے محلے میں اجتماعی قربانی کا اجتماع کرتے ہیں ان کے مطابق پہلے ان کی تنظیم کے ہر علاقے کے ذمہ دار علیدہ علیدہ جانور خریدتے تھے لیکن چند برسوں سے یہ عمل اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ گزشتہ برس سے اس کام کے لیے انہوں نے مغیشیوں کے ایک بیوپاری کی خدمات حاصل کرنی ہے وہ بیوپاری ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جانوروں کی ایک وقت میں پراہمی ممکن بناتا ہے گزشتہ برس انہوں نے شہر کے ساتھ آٹھ علاقوں کے لیے اس سے نوے گائیں اور ویل خریدتے تھے وہ اس بیوپاری کی تلاش میں منڈی میں اثر کرتا تھے وہ بیوپاری کی جانور ان سے ہزار پر لیتا ہے وہ گزشتہ برس اس کی جانب سے پراہم کی کہ جانوروں کی سہت سے مضمن تھے اس لیے اس برس بھی اسی کی خدمات حاصل کرتی ہیں تنمیر قراشی کے مطابق سات آٹھ برس عیدالہزار کے موقع پر جانوروں کی خریدداری کا عمل بہت مشکل ہو گیا ہے مہنگائی اور بارشوں کے وجہ سے بیوپاری بہانہ بنا کر جانوروں کے بہت انچے نرخ بتاتے ہیں ان بیوپاریوں سے معاملہ کرنا عام آدمی کے پاس کی بات نہیں ہے ان کے بید بیوپاری ہی جانتے ہیں اس میں سے ایک بید گزشتہ برس ان پر بھی کھلا انہوں نے جس بیوپاری کی خدمات حاصل کی تھی اس نے انہیں دس بیس جانور کے علیدہ نرخ بتائے اور ستت جانوروں کے علیدہ اس کا کہنا تھا کہ کراچی میں زیادہ تر بیوپاری اندرونے سین اور پنجاب سے جانور دے کر آئے ہیں وہ ابتداء میں ایک ایک جانور فروخت کرنے کو تردی دیتے ہیں اور مقامی بیوپاریوں سے بھی سیدھے انہوں بات نہیں کرتے لیکن جو جو عید الادہ قریب آتی ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلدہ جلد تمام جانور فروخت کر کے گھر کو لوٹ جائیں اگر یہ عمل اس طرح ہو جائے تو انہیں مناسب دام بھی مل جائیں اور وہ ایر اپنے گروانوں کے ساتھ مناسب سکیں تو بہت سے بیوپاری اسے تردی رہتے ہیں وہ بڑی امتداد میں جانور خریدنے والے گہت یا بھی بیوپاری سے کافی ہاتھ تک رہیش کرنے پر امادہ ہوتے ہیں مناظر کم اور زیادہ تعداد میں خریداری کے لیے علیہ دا علیہ دا نرخ ہوتے ہیں تنویر قراشی کا مطابق ملشتہ برس انہوں نے جس بیوپاری کے خدمات حاصل کی تھی اس نے ہیزر ازہار سے بیس یوم توبر مقرب بیوپاریوں سے رابطے کرنے شرک کرتی تھے امتداد میں اس بیوپاری سے تیس جانوروں کا انتظام کرنے کیلئے کہا گیا تھا لیکن اس بیوپاری نے رابطے کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اگر جانوروں کی تعداد پچاس کارتی جائے تو نہ صرف اس کا کام مسان ہو جائے گا بلکہ جانوروں کے نرخ بھی مناسب حد تک کم ہو جائیں گے چنانچہ اسے پچاس جانوروں کا سودھا کرنے کا اکتار دے دیا گیا اس فیصلے کے اچھے نتائج برامند ہوئے اور اس بیوپاری سے مدید جانوروں کی خریداری کا بھی مہائلتہ کرنیا گیا بڑے سودھے کرنے سے یہ اندازہ ہوا کہ بیوپاری اکہ دکھا جانور خریدنے والوں سے کتنا زیادہ منافع کماتے ہیں شاید اس لیے بعد حوصلہ ماند بیوپاری آخری وقت تک بڑے کی بجائے چھوٹے سودھے کرنے کے تبدی رہتے ہیں ناغن چڑنگی کے رہیشی محبوب احمد کئی برسے انفرادی کے ان پر جانور خریدتے تھے مگر اس برس وہ بھی منگائی کا سنگا اعتماعی قربانی کر رہے ہیں ان کے مطابق جانور مہنگا کرنے میں ذراعہ ابلاغ بہت غلط خردار ادا کرتے ہیں منڈی لگتے ہی خبریں آنے لگتے ہیں تکریداروں کے مقابلے میں جانور کم ہیں اس لیے جانوروں کے نرخ آسمان سے پتے کر رہے ہیں اسی خبریں سننے کا بہت سے فراد منڈی جانے کا خیال دل سے نکال دیتے ہیں اور اعتماعی قربانی پر اتفاہ کر لیتے ہیں فیٹل بھی ایڈیا کے رہیشی سرفراد نامی نوجوان کا کہنا تھا گھر میں تین لوگ کمانے والے ہیں پھر بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے صرف بچوں کی تعلیم اور ان کا پیٹ پالنے کا بندبستی کیا جا سکتے ہیں اس لیے ایدالعظہ پر قربانی کرنا ہمارے لئے ایک خواہ بن چکے ہیں اور اید کے روز بھی ان کے وارد ٹکسی چلانے پر مجبور ہیں ایک سرکاری ملازم خرشی کا کہنا تھا کہ جانوروں کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم قربانی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ان کے مطابق چند برس قبل تک ایدالعظہ کے موقع پر وہ اہل خانہ سمیت اپنے گاؤں چلے جاتے تھے لیکن اب قرائےوں میں بے حد اضافہ ہونے کے وجہ سے یہ بھی ناممکن ہو گئے ہیں ان کے بقول تقریباً پچیس برس سے وہ سرکاری ملازمت کر رہے ہیں پھر بھی ان کی تنخواہ اٹھائیس ہزار روپے ہیں اس میں پانچ بیٹوں اور ایک ویٹی کو پاننا بہت مشکل ہوگی کام ہے انہوں نے بچوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اچھے وقتوں میں اید کے روز جب گار میں قربانی کی جاتی تو کافی گہمہ گہمی ہوا کرتی تھی جس سے بچے بھی خوش ہو جاتے تھے لیکن اب اید کے روز بچوں میں سے کوئی کسی دوست کی طرف تو کوئی پارک میں سیرکن کے لیے گیا ہوا ہوتا ہے تنگ آمد پہ جنگ آمد احمد شرپردین کھوکڑا پار ملیر کی بستی گلان عباد میں رائش وزیر ہیں دس برس محالے میں اجتماعی قربانی کا احتمام کرتے جب آ رہے ہیں ان کے منابق پہلے وہ ایک مذہبی فلاہی تنظیم کی جانب سے کی جانے والی اجتماعی قربانی میں حصہ دار ہوتے تھے لیکن اس تنظیم کے لوگ ہمیشہ بہت ہرکے جانور لاتے تھے ان کا انتخاب عام طور پر تھرپار کر کے بھرے سہنگہ والے سپیز رنگ کے بیل ہوتے تھے جو کم زور اور اڑیل ہوتے تھے وہ چالتے چالتے رکھ جاتے تو کبھی ان کی دم مرور مرور کر انہیں چلایا جاتا اور جب یہ دیکھا بھی نکام ہو جاتا تو دم کے بارلوں کو ماجس کی تیری دکھائی جاتی تھی تب کہیں جا کر وہ چالتے تھے ایسے جانوروں کے گوشت کے جب سات حصے گئے جاتے تو بمشکل آٹھ دس کلو گرام گوشت اور ہڑیاں ایک شخص کا حصے میں آتی تھیں وہ کئی برس تک اس صورتے حرف کرتے رہے کیونکہ ان کے بارے کوئی متبادل نہیں تھا پھر ایک روز انہوں نے اپنا خاندان کے لوگوں اور چند محلے داروں سے اس بارے میں بات کی تو انہیں حوصلہ افضا جواب ملا ان کے خاندان کے تین افراد اور تین محلے داروں نے انہیں حمد دلائی تو کہ وہ خود کوئی جانور افریج دلائیں تو اس میں قربانے کے حصے دار بننے کے لیے تیار ہوں گے چنانچہ دس برس قبل پہلی مرتبہ وہ خود میویچی مٹی جا کر اتمائی قربانے کے لیے جانور لائے اور اسے گلی میں جبا کر کے گوش حصے داروں میں تقسیم کر دیا اس تجربے نے ان کا حوصلہ برہایا پھر وہ ہر سال اتمائی قربانے کا اتمام خود کرنے لگے ان کے مقابل اس عمل کے ذریعے ان کے لیے یہ ممکن ہو گیا تو وہ اپنی اور حصے داروں کی حصے داروں کی حصے داروں کو مدر نظر رہا کر بہتر جانور کی قربانی کر سکیں پھر یہ کہ اب وہ دن کے ایک وجہ تک قربانے کے تمام مراہم مکمل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اس سے پہلے قربانی کا گوش ان کے گھر شام کے پانچ چھ بجے پہنچتا تھا حصے کی رقم برتی اور گوشت کام ہوتا گیا سریم احمد گلچن اقبال کے بلاک نمبر چھے میں رہائش پرزیر ہیں وہ چار بڑسے میں اپنے محلے کے محجد میں ہونے والے اتمائی قربانی میں حصہ لے رہے ہیں وہ پہلے فیڈل بھی ایڈیا میں قرائے کے مقام میں رہتے تھے وہاں وہ محلے میں واقع ایک دینی مدرسے میں کی جانے والی اتمائی قربانی میں حصہ لے رہے تھے ان کے مطابق انہوں نے پہلی مرتبہ 1987 میں اتمائی قربانی میں حصہ لیا تھا وہ جانور کافی پربا تھا اور اس کے گوشت پر بڑی مقدار میں لگی ہوئی چلتی آج کی انہیں یاد ہے اس وقت ہر حصہ دار کے حصے میں پندرہ تا سترہ کلو گرام گوشت آیا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بھی حصہ رقم بہت تیزی سے بارتی گئی مگر حصہ داروں کو ملنے والا گوشت کم ہوتا گیا گزشتہ برس انہوں نے گائے کے اجتماعی قربانی کے ایک حصے کے عوض بارہ ہزار روپے ادا کیے تھے اور ہر حصہ دار کو تقریباً گیارہ کلو گرام گوشت ملا تھا بس اتنا سا گوشت کلیم اختر اورنگی توسیر کے علاقے میں رہتے ہیں ان کے مطابق وہ پندرہ بیس پرس سے علاقے میں ایک پلاہی تنظیم کی جانب سے کی جانب والی اعتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں ان کے بقول چند برسوں میں جس تیزی سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اس نے عید الاظرہ کے موقع پر کی جانب والی جانوروں کی قربانی کے عمل کا بھی بری طرح متاثر کیا ہے انیس سوٹاسی میں وہ قربانی کے لیے جو بچھیاں تیرہ ہزار روپے میں خرید کر لاتے تھے اب ویسی بچھیاں تقریباً ستر ہزار روپے میں ملتی ہیں اعتماعی قربانی میں چونکہ تمام حصہ داروں کی استطاعات اور سہولت کو مدد نظر رکھنا ہوتا ہے لہذا جانور بھی اسی دہا سے خریدہ جاتا ہے گزشتہ برس انہوں نے اعتماعی قربانی میں حصہ لیا منتظمین کی جانب سے وہ بتائی ہوئے وقت پر اپنے حصے کا گوشت لینے پہنچے تو وہ تول کر ایک کونے میں رکھا جا چکا تھا انہوں نے اس کی بابا دریاز کیا تو ایک جانب اشارہ کر دیا گیا جب انہوں نے گوشت کا تھیلہ اٹھایا انہیں اس کا وزن گزشتہ برسنٹ نسبت کام محسوس ہوا انہوں نے اپنے تسلیق کے لیے منتظمین سے پوچھا کہ کل اتنا ہی گوشت ان کے حصے میں آیا ہے یا کچھ اور بھی ہے تو جواب ملا کہ کل اتنا ہی ہے وہ گوشت کا تھیلہ لے کر گھر پہنچے اور اسے ایک اخبار بچا کر اٹھا تو ان کی اہلیہ نے ہیرانی سے پوچھا بس اتنا سا گوشت اس کے جواب میں وہ صرف سر ہلا کر رہ گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اتنا گوشت ان کے بڑے خاندان میں تقسیم کرنے کے لیے ان کے موں میں زیرے کے مصداق ثابت ہو گا سری پائے کی تقسیم بہت مشکل کام احمد شیفرکین کے مطابق اعتماعی قربانے کے عمل میں سری پائے کی تقسیم سب سے مشکل کام ہوتا ہے اسی کو مغز یا بیجا درکار ہوتا ہے کوئی کم از کم دو پائے حاصل کرنا چاہتا ہے اور کسی حصدار کو صرف گائے کی زبان درکار ہوتی ہے جس کے زیادہ حصدی ہوتے ہیں وہ مطالبہ کرتا ہے کہ اسے زیادہ پائے دیے جائیں ایسے میں وہ پائے کے ٹکڑے کر کے تقسیم کرنے کے پشش کرتے ہیں تو انہیں یہ کہہ کر روک دیا جاتا ہے کہ اس طرح تو ہر حصدار کے حصے میں پائے کے محض ایک یا دو ٹکڑے آئیں گے اسی طرح مغز کو بھی تقسیم کرنے سے روکا جاتا ہے ایک مرتبہ اس زیمن میں حصداروں کے درمیان نوبت ترک کلامی تک جا پہنچی تھی تاہم اس موقع پر محلے کے ایک بزرگ نے آگے باہ کر لوگوں کو سمجھایا کہ قربانی کے جانور کے گوشت اور ہٹی کے معاملے پر جگرنا بہت بولی بات ہے ایدالعزہ تو قربانی کا درست دیتی ہے یہ معاملہ عصار اور محمد سے حل کرنا چاہیے کہ انہوں نے مغز اور پائے کے ٹکڑے کر کے مساوی طور پر تمام حصداروں میں تقسیم کرنے کے لیے کہا لیکن جو ہی ٹکڑے کرنے کے لیے کا سائی نے مغز اٹھایا دو حصداروں نے ایسا کرنے سے روک دیا اور آپس میں دیکھ گیا کہ کسی کو قائے کسی کو مغز اور کسی کو دوان وغیرہ دے دی جائے اس برس تو یہ مسئلہ اس اسلوبی سے حل ہو گیا لیکن اس کے بعد ہر برس ان چیزوں کی تقسیم ایک مشکل منحلہ ثابت ہوتی ہے تاہم تمام حصدار پھر خود ہی آپس میں یہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں کہ کس کو کتنے پائے دیے جائیں خون مغز لے جائے اور کس کے حصے میں کتنی زبان آئے اب انہوں نے یہ اصول باہمی رضا مندی سے دیکھ کر دی ہے کہ جس کے دو سے زائد حصے ہوں گے اسے ایک پائے دیا جائے گا تاہم مغز کا معاملہ ہر برس مستدار خود دے کرتے ہیں عجیب شرائط اپنے محلے میں اجتماعی قربانی کا احتمام کرنے والے ایک شخص نے آنڈی ریکارڈ موقع باتیں کرنے کے بعد کچھ باتیں آنڈی ریکارڈ اس شرط پر سیں جو نے ان کے نام کے ساتھ تحریر نہیں کیا جائے گا چونکہ نام ظاہر ہونے پر ان کے محلے داروں سے تلقات خراب ہو جانے کا خطشہ ہے ان کے بگور وہ کئی برسے چند محلے داروں اور عزیزوں کے درمیت تاون سے دو گائیوں کی اجتماعی قربانی کا احتمام کرتے چلے آ رہے ہیں ہر برس ان کا واسطہ ایک عجیب مسئلہ سے پڑھتا ہے اجتماعی قربانی میں حصہ لینے والے دو محلے دار ہر برس انہیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ قربانی کا جانور کب ان کے گھر کے سامنے باندھا جائے گا مذہورہ افراد کی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم ایک روز تک قربانی کا جانور ان کے گھر کے سامنے باندھا جائے ان میں سے ایک صاحب خاص طور پر خاص طور سے اپنے یہ شرط ہر برس دوراتے ہیں کہ عید سے ایک روز قبل صبح سے رات گئے تک جانور ان کے گھر کے سامنے باندھا جائے گا مذہورہ افراد یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ان کے بچے اور گھر والے جانور کو دیکھنا اور اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا اس کام کے لیے وہ دن کیوں مخصوص کرتے ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک برس اس مسئلہ پر حصہ داروں کے درمیان چکرنجی بھی ہو گئی تھی اس برس اجتماعی قربانی کا ایک پرانا حصہ دار کسی وجہ سے حصہ نہیں دے سکا تھا پر اٹھے محلے کے ایک اور شخص کو حصہ دار بنایا گیا نئی حصہ دار نے بھی ایسر ایک روز قبل اپنے گھر کا سامنے جانور باندھنے کے انمائش کی تہم یہ مسئلہ سکھا اور چارکتے کر لیا گیا تھا بیش قیمت جانوروں کی قربانی ایک جانور غریب ہیں دوسری جانور عید الاسحار کے موقع پر سکرنے کے بعد جانور اور ان کے خیدار ذراعہ بلاکی توجہوں کی خصوصی توجہوں کا مرکز بانتے ہیں جسی جانور کے بارے میں خبر آتی ہے کہ وہ میوے مکن اور جلیبی کھاتا اور دودھ پیتا ہے تو کسی کے بارے میں اطلاع ملتی ہے کہ وہ چار روپائی پر بیٹھتا ہے اور صرف اپنے پالنے والے کے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے ایسے جانوروں کے نیرک دیگر جانور کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جو عموماً چار پانچ لاکھ روپے سے شروع ہو کر دس بڑا لاکھ روپے تک ہوتے ہیں انہیں خریدنے والے مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے مالدار افراد ہوتے ہیں جو بہت خوبصورت صحت مند اور آلہ نسل کے جانوروں کی قربانی کا شوق رکھتے ہیں ان میں سے بعد افراد اپنے شوق کی تکمیل کے لیے شہر کے تمام موشی منیاں اور کیٹل فارم جاتے ہیں اور بعد افراد دیگر صوبوں اور شہروں تک کا سفر کرتے ہیں ان میں سے بعد افراد اجل اضحاء سے کئی ماہ قبل اچھے جانور کی تلاش شروع کر دیتے ہیں اور اپنے مطلب کا جانور ملنے پر اس کا سودا کر لیتے ہیں اور بعد ایک ہفتہ یا ایک ماہ قبل تلاشی کا کام شروع کرتے ہیں تہم اب ویٹس اپ نے ایسے افراد کا کام کچھ آسان کر دیا ہے ایسے بیش قیمت جانور خریدنے والوں کی طرح انہیں دیکھنے کے شکین افراد کی بھی کمی نہیں اور خریداروں کی طرح وہ بھی اپنے شوق کی تکمیل کے لیے کافی فاصلاتیں کرتے ہیں ایک جانور یہ شکین ہیں دوسری جانور ان کے ناقدین ہیں ناقدین کے مطابق کچھ عرصے سے بیش قیمت جانوروں کی قربانی فیشن بنتی جا رہی ہے اور اس سمن میں باقاعدہ مقابلہ ہونے لگا ہے چنانچہ اب بہت سے افراد شورت حاصل کرنے اور اپنی جولت اور شامل شفت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایسے جانور خریدتے ہیں جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ممکن ہے کہ ایسے بعد افراد کے بارے میں یہ رائے درست ہو لیکن بیش قیمت جانوروں کی قربانی کرنے والے ہر شکت کے بارے میں یہ بات دوسر نہیں جا سکتے ہیں امیروں اور غریبوں کے درمیان فرق پاکستان میں روز برود بارتا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں غریبوں کے لیے ایسے دور ازا کے موقع پر سورپانی کرنا تو دور کی بات ہے وہ تو دو وقت کی روٹری کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں پاکستان میں تبقاندی تفریق تفریق پہلے اس قدر زیادہ اور اتنی نجد سطح تک نہیں تھی اتنی آج ہے اس برس کی بڑی تعداد میں ہم وطن عید قربان پر بہت سی خوشیوں اور لذہتوں کے لیے درستے نہیں گے اور دوسری جانب بہت سے گروں میں تکے اور کباب پان رہی ہوں گے اللہ حافظ